ہائے گائز اس ہے شیف آشیش اور اب ہم ہیں آگرہ میں تاج میں تاج محل میں جیسے میں نے آپ کو پرومیس کر رہا تھوڑا سا لیٹ ہو گئے بہت ہاں دیر آئے درست آئے یہ جہاں تک کہا باتا وہ آج پوری طرح سے ثابت ہو رہی ہے درست آگئے ہیں اور میرے ساتھ ہیں دیپک جی دیپک جی آج ہم کو تاج محل کے بارے میں بتائیں گے یہاں کی ہسٹری کے بارے میں بتائیں گے اور صرف تاج محل کی ہسٹری کے بارے میں نہیں بلکہ کھانے کے بارے میں بھی کچھ کچھ انکومیشن کھانے کے بارے میں ہمارے ساتھ شیئر کریں گے دیپک جی تو دیپک جی بتائیے سو اب ہم لوگ اندر آ چکے ہیں تاز اینٹری کے لیے تین گیٹ ہیں اس گیٹ سے ہم نے اینٹری کیا یہ ہے ایسٹ گیٹ ٹھیک ہے اس کے ٹھیک سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہے اس وقت صرف اینسٹ و ویسٹ گیٹ کو ہی کھولا گیا ہے ویجیٹرز آ جا سکتے ہیں ساؤ گیٹ کو بند کر لیا ہے سپوریٹوی ویجن سے لگوہ تین سال پہ ہے ان ترین گیٹوں کے علاوہ آپ کو کوئی چھوٹے چھوٹے روم سے نظر آ رہے ہوں گے چار اٹھا یہ ساروینٹ کو آٹا گیا ہے جو تاز کا کنسٹرکشن چڑھ لیا تھا اس وقت میں انجینئرز اور آرکیٹ اچھرز یہاں رہا گیا تھے بعد میں بادشاہ نے ایک کوئی ویجیٹر ہاؤس کو روک نہیں ہوسیتی اچھا تو یہ بیسکلی یہاں پہ جو ویجیٹ کے لئے آتے تھے بادشاہ کے پاس وہ یہی پہ ٹھہرا کرتے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نورٹ میں آپ کو ایک کچھوٹے گیٹ نظر آئے گا جس کو ہم لوگ رویل گیٹ کہتے ہیں یہ مین اینٹرین سے تاز کا یہ دزنٹ میٹر کہ آپ نے اینٹری کہاں سے پہلے ہیں آپ کو یہ پہلے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نوٹیس کرائیں گے تو رویل گیٹ سے سب سے اوپر آپ کو کوئی چھوٹے چھوٹے کیولپس نظر آئیں گے اگر آپ ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں یہ گیارہ ہے ٹھیک اس کے پیچھے بھی گیارہ ہے ٹھیک ہے یہ تاز کا کنسٹرکشن 1631 میں سرو ہوا اور 1653 میں ہتم ہو اور یہ ڈوم بلکل بیسی ہی بنائے گئے جیسے تاز اپنے آپ نے رکھتا ہے یہ ہے کیونکہ ڈوم جو کنسٹ ہے مغل آرکیٹیکٹرز میں وہ کنسٹ ہے مغل آرکیٹیکٹرز میں وہ کنسٹ ہے وہ ایک انچہ دیکھنا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ڈوم کو دوم کنسٹ کام آتا ہے آپ کس میں لکھی ہوئی جو لینڈ ہے وہ آدھا سے ایک انچہ دیکھنا ہے اور سب سے اوپر والی پندر سے صورت ہے یہ بڑھی ہوتے گئے ہیں لیکن دیکھنے میں ایک سا ہی نظر ایک سا ہی نظر آپ کیا سکتے ہیں آپ کیا سکتے ہیں آپ کیا سکتے ہیں آپ کیا سکتے ہیں آپ کی لینگویج میں ہم کہیں تو 3D فیکس ٹھیک ہے سو بیسیکلی بات ہو رہی ہے یہ جو آگے اوپر وہ جو اوپر لکھا ہوا ہے ہاں جی اور کلیر نہیں میں آپ کو اس فرنس سے بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسلام کے اندر 5 ٹائمز پریئرز کا کونسپٹ ہے یہاں پر پہلی پریئرز کو منشن کرے گا ہے اس کال فضل پریئر جو ارلی مورننگز میں پڑھا ہے فضل کی نواز موسیلی لینگویجیز ہم لکھتے ہیں left to right top to bottom this opposite left to sorry right to left لکھی جاتے bottom سے top to play اس کے للابہ آپ کو خوبصورت پینٹنگ سنا زر آرہی ہوئی ہاں 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 پینٹنگ سنا اوپر یہ سارے ریل جیل پسٹنگز ہیں جوکہ آرٹسٹوں نے مارول میں پیلیٹ کیے ہیں کس طریقے سے کیے ہیں میں آپ کو اندر چل کے بتاؤں گا اور اس آرٹ کو لوکل لینگ میں جو بولا جاتا ہے پچھے کاری امارو لینے بکس پٹ اس کا اوریجنل لیم ہے پیٹرہ دورہ یہ بہت ہی خیمز ہوں یہ بہت ہی خیمز رومن آٹ ہے جو کی مغلز نے ہی انڈیا میں انٹریسی ہے یہ بہت ہی خیمز ہوں اب پیٹر کسی سیڈ پہ کس کریں پر کسی میکنک کے لیے بھی ایک ہے اس کی پٹ اپر کسکیں میٹسگ کیہ دیا اسے بہت ہی خوش ہے اس کو آپ کو کر دیا ہے کیسے؟ ہاں اس کو آپ کر دیا ہے اس کو آپ کر دیا ہے ہاں تاجن دیکھ گی تانو باس ہو گئی ایرہ بین چنوری ہے چلے بنا بس ماننا آپ 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 ہاں 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 یہ دنوں کھیج لیں گے ہم لوگ کی یہ ایسے ہیں کہ ہاں سا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو دیکھ کے چلیں گے تاج کو تو ایسا لگے گے کہ تاج دیرے دیرے چھوٹا ہو رہا ہے بڑا ہو رہا ہے آپ کو اپنی اور کھینچ رہا ہے یہاں سے صرف آپ کو گیٹ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے just walk slowly slowly seems کہ تاج پیچھے ہوتا ہے جا رہا ہے آپ آگے جا رہے ہو اور دوسری لینگویز میں کہیں کہ آپ کو اپنی اور کھینچ رہا ہے just see i think now you can feel it وہ بلکل وہی چیز پیل ہو رہی ہے calling is کہ آپ کو اپنی اور کھلا رہا کیا یہ اندر آپ کو welcome کرنے کے لیے آ رہا ہے پیچھے آئیں گے تو آپ کو drop wow are you getting a point it's here it's here the cloud is still up it's here yeah yeah you got it you get your phone number you got it yeah you got it you got on a month you got on a minute you got me it's for so guys up موسیقی 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 اگر ہم سے تازمہل کی بات کرتے ہیں تو تازمہل کو بننے میں سترہ سال لگے سین پلس ٹین اگلے پان سال میں بہتشاہ نے مسجد گیس ہاؤس رہی آئید اکتے ہیں سین پہمانے پڑھا چاہائی ڈیزائز میں جاتے ہیں اور ہم نے اپنے 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 اپنی دیزائن دی اور وہ صورت ہے لیکن سی منیمہ سڈیز میں یہ سترہی خاص بھی ان ٹھیک ہیں اگر روین گیٹ دیکھتے ہیں اور یہ میناریٹس 4 میناریٹس تا آئیڈیا انہوں نے لیا ہے اپنے great grand fathers اپنے اور پر کھنے سکندرہ سے اگر آپ چاروں منورز پر چاروں کارنرز پر چاروں کارنرز پر چھر دیں گے سکندرہ ای ہوپ آپ نے لیا ہے وائٹ ماروال کا آئیڈیا انہوں نے لیا ہے اتما ادولہ حسنی ایک یہی کارن ہے اُس بیلڈنگ کو بیوی تاس کھایا اونچے بیلڈنگ کو اتما ادولہ کو ایک اگر ہے اگر اگر ہے کوئی بھی ابھی on the way بھی cross ادر وائز جونو بیلڈنگیس میں کوئی بھی سمانتہ نہیں سینٹر پارٹ کو آپ دیکھیں گے سینٹر پارٹ کا جو آئیڈیا ہے ہمائنٹینس سیدیو سے ہمائنٹینس تو ہمائنٹینس بھی کونکی اور تازمینس بھر ہمائنٹینس ریڈ سنسپل کھا اگر آپ تازمیل کو دیکھتے ہیں تو تازمیل کا ہائیڈ ہے واتم سے لیکے ٹاپ تک 74.28 میٹر can you believe it یہ تولیس مونیمینٹ ہے انڈیا میں انشین بیلڈنگ کی بات کر رہا ہوں even کٹو منار ڈیلی کا دو میٹے شورت کٹو منار کا ہائیڈ ہے 72.5 میٹر but this 74.28 میٹر اس کے ٹاپ پا جو پنیکل نظر آرہا ہے جس پنیکل کا ہائیڈ 9.28 میٹر ہے پنیکل کے نیچے آپ کو دو نظر آرہی ہوگی only shape میں دکھنے میں single ہے but originally double ہے outer dome ہے اندر echo dome ہے main object جو تھا انکا main مقصد تھا inner dome بنوانے وہ تھا protect کرنا outer domes کو ventilations اور lighting کو رکھنا main mausoleans کی جو کی آپ کو دکھاؤں گا یہ چاروں minerals ہیں 42 meters لم 90 degree پہ 2 سے 3 ڈگری باہر کی اور reasons ہے دو reasons پہلا ہے بھگوان نہ کرے کبھی بھوکم پائے منارل باہر گریں گے نہ کہ موسولین اور تاز کا spring فاؤنڈیشن کی ویسے شیخ کرے گرے گا نہیں second reason is that اگر وہ چاروں straight بنوان تھا تو تاز مر کا جو لوگ آج ہم دیکھنا وہ نہیں آتا کیونکہ فرنٹ والی ڈیک کو cover کرتی دیک والی فرنٹ سو ہم چاروں منارل ایک ساتھ اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہر منارل سو تین بھاگی اگر آپ گوھر کریں گے تو تاز مہل کی جو پہلی کار کراف مہنشپ ہے جو فرس پہ کچھ کرتی ہے دیکھنا نا تیپیکل word بھی ہے ان بھرگت این میزر 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 سیکنڈ این تھرڈ اگر انہوں نے اس کا میزر 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 مہنشپ سیکیمیتر گوھر مہنشپ مہنشپ سو فائنلی تاز کمپری دو سکسٹین فٹی تری سکسٹین ایمپری شاہ جہانس کے چودہ بچے تھی اپنی دوسری بیگم منتاز سے ادرس تین تری بائی چوائی لیس تھی انکی کوئی اولاد نیکی چودہ میں سے صرف سات بچے جیویت رہے سات کی ڈیت بہت جلدی ہوگی انکہ چار بیٹے دارہ شکول شاہ سوزا اورنگ زیو مراد بکش تین بیٹیاں تھی زہا روشن آرہ گوھر آرہ جیویت رہے اپنے ریشت سٹوری تو پڑی ہوگی سکسٹین فٹی ایٹ میں انکہ تیسرے بیٹے اورنگ زیو نے پاور اپنے ہاتھ میں لی اپنے باقی تینوں بھائیوں کے مارنے کے باشا اور اس دوران شاہ جانز کو اریشت کر کے جیل میں ڈال دی اپنی جندگی کے آخر جو باشا شاہ نے پین فول آگرف فور میں پرٹکول زگا ہے پیلے ہے وہاں ہو جا رہے اور ایسا کہا جاتا ہے وہاں سے تاج مل دیکھا کرتے تھے وائک کو یاد کیا کر ہو آگ فائنیل 1666 شاہ شاہ جانز انکی بڑی بیٹی جہاں آرہا شاہ جانز کو مل دیکھنے نیکسٹ اندر دفنان ہم لوگ اندر جائیں سیزن سیزن ریپلکاز بھی سیم پیریٹ کی بنی ہوئی انہی آرٹیسٹوں کے دوبارہ ایمپرز کے سامنے ممتاز کا اور جہاں آرہ نے شاہ جانز کا ریپلکاز بنو کوئی کوششن کوئی ڈاؤوٹ ایک کوششن آپ نے میرے سے پوچھا تھا ہاتھ کٹنے والا اچھال میں چاہ رہا تھا پہلے آپ کو کچھ یہاں آؤٹر وال پر سارے موسیلی اس کے لئے اس میں جو بلیک آپ دیکھ رہے ہیں بلیک اونکس ہے ریڈ والا خورل الین ہے یلو جیز بار ہے بلو لیپیز ہے وائٹ والا مدر سا خول ہے شیل ہے اس طریقے کے سٹونگ ہیں کوششن اگر آپ بہر کریں دماغ میں آنا چاہیے کہ اس دوران نہ تو کمپیٹر نہ مسیل بھی کس طریقے سے انہوں نے پرفیکٹ سیمیٹریکل اس چیزوں کو بنایا ہوگا آپ can just imagine the scale of the artist جی artist جو تھے وہ پرشیہ چاہیے اب وہ تھے 20,000 آرٹیسٹوں کے پاس ایک گرانڈر ہوا کرتا تھا ambri powder اور اس گرانڈر کو انہوں نے ایک بھوڈن سٹینٹ کیا ہوا تھا اور اس گرانڈر کو روپ کی مدر سے بھوڈن سٹک سے کنیک کیا ہوا تھا means اگر آپ سٹک کو موگ کریں گے تو گرانڈر موگ کریں گا گرانڈر گرانڈر موگ موگ اگر جس سپوس پیانو ٹیپس کا اس طریقے سے مارو کا اوریجنل کلر وائٹ ہے پہلے آرٹسٹ نے مارو کو پینٹ کیا ہینا کلر اس کے بعد اس کا پینٹنگ دیزائن کی جو بنانی کی لیت ہے then رائٹ ہینڈ سے انہوں نے گرانڈر کو روٹیٹ کیا لیپ ہینڈ سٹرون کو اس طریقے سے پہلا اور سٹرون کو چھوٹے 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 پیسز میں کٹ اور ان کو شیف دی چھوٹی 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 نہیں اس کے بعد next step میں چھزل ہوا کرتا تھا iron اس کے ڈائمانڈ ہوا کرتا تھا اس کو چھزل کو کچھ کچھ اس تھم میں اس طریقے سے فسایا اور اس اس میں جو انہوں نے پینٹیم کی تھی اس میں آرمز ون سینٹی میٹری کیایٹیز بنائی فلاور شیپ میں ماروز کو نکالا ماروز کی جو دینسٹی ہے سیکنڈ ہارڈس سٹون مانا جاتا ہے سب سے ہارڈس ڈائمنڈ ہے ماروز نکالا نکالنے کے بعد ایک سپیسل کائنڈ اف گلو ہوا کرتا تھا ان کا نیچرل گلو پنایا تھا اس کی مدد سے سمی پریس سٹون کو ماروز میں فکش کرتے ہیں اور قریب پندر سے دیس دن بار اس کو گوٹر سے واش کیا تو ریڈ کلر جتنا تر ڈیس اپ گاہی بھو گیا ڈیس اپ گیا ہوا اور یہ شائننس نکال کر رہے ٹوینٹی تھاؤزن آرٹسٹوں نے یہاں بھول کیا ڈیور نائیٹ ڈیور نائیٹ ڈیور کمپلیٹی تاج میں ٹونٹی دویگرز اینڈ اوپ دے دے جہاں تاج کمپلیٹ ہوا نمبر آرٹسٹ لاؤسز فنگر اے نائی جب آرٹسٹوں نے اس ٹونز کو کٹ کرنا سو کیا اس ٹون کو اس طریقی سے پکڑا تو دے لوسد اس ڈھم و اڈ فنگر جس چیزل کو اس طریقی سے پہا دیا دے لوسد اس ڈھم و اڈ سنگر جس بکا سو دست دے لوسد آئے 19th century's beginning میں ایک بیٹس آخر اس نے بک لکھا تاسکے اوپر اور اس میں اس آرٹ کو دسکرائب کونکلوسن کو سوالیٹ کونکلوسن کو دیکھا ہے 20,000 artist work here day or night then they completed tarjmet day or night and the last numbers of artist lost his finger and eyes just because of the ambition of an emperor so indirectly emperor Shah Jahan chocked the finger of the artist underline is that indirectly جو کی بات کچھ الگ طریقے سے popular ہو so ایسا نہیں تا کہ ہاتھ کاتے گا ایسا رومز اور آپ کے ساتھ ایک ایدیم جو کی غلط بھی میں پریزنٹ ہوگا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کس طریقے سے ایک بات یہ فیلائی گئی تھی کہ جنہوں نے ان لوگ سے جب بنا رہے تھے تو ان کی امڑیوں میں چوٹ لگی انگوٹوں میں چوٹ لگی آنکھوں سے کی روشنی چلے گئے یہ کارن ہے کہا جاتا ہے کہ امپرر نے ان کے ہاتھ کٹوا دی تو ہاتھ بات کچھ کٹوا ہے نہیں تھے حالانکہ یہ ایک 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 سیننٹل تھا تو اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کرا گیا دنیا میں اب ہم کیونکہ یہاں پہ بہت بڑا چیلنج جا رہا ہے کنیکشن کا بکاوز آف دس سیکیورٹی ریزن بار بار ہم لوگ ڈسک کنیکٹ ہو رہے ہیں اب میں تاج مہل کے اندر جا کے لائیو کروں گا اور پھر آپ کو اندر سے تاج مہل دکھاؤں گا